حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ پہلے کے سوالوں کے جوابات کی جانے بڑھیں ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان قوموں نے حکم الہی کا انکار کیا اور پھر اللہ نے ان قوموں کو ان کی نافرمانیوں کے باعث سخت عذاب میں پکڑا ان قوموں کے دردناک انجام کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس سے عبرت اور رحنمائی حاصل کریں اور اپنے خالق کی قائم کردہ حدوں کا احترام کریں جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ ابراہیم میں ارشادی بارتالہ ہے اے کفار مکہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نوح، آد، سمول اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے موں پر اپنے ہاتھ رکھ دئیے اور کہا جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے اس آیت مبارکہ میں جن نافرمان قوموں کا ذکر ہوا ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے آج ہم قرآن حکیم اور مستند تاریخی خوالوں کی روشنی میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کریں گے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب الہی کا نشانہ بنے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول گئے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے نسل آدم نے اپنی عبادتگاہوں کو بتوں سے بھر لیا اور ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی تھی ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا نوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الرنجیدہ رہنے والے یا گریہ اوزاری کرنے کے ہیں روایات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ اوزاری کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب نوح پڑ گیا قصص الانبیاء میں ہے کہ بعض تاریخی خوالوں میں آپ کا نام عبدالشکور اور عبدالغفار ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دربیان تیدہ صدیوں کا زمانہ تھا مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیرہ سو سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا لقب بنو راسب تھا اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا اس وقت بنو راسب بتپرستی میں مبتلا تھے ان کے پانچ مشہور بتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے قرآن حکیم کی سورہ نوح کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود، سوا، یخوس، یعوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا بنو راسب میں بتپرستی کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں تھی جن میں میخوری، بے خیائی، سر فہرس تھی مختصر یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں اور ناراضگی کے تمام کام کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اور انہیں دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا سیدنا نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راستے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے کہ ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے تقریباً نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی دعوت پر صرف اسی لوگوں نے لبیک کہا جبکہ باقی قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ تم کیسے نبی بن گئے تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو تم میں ایسی کونسی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نمی سمجھیں اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا اس سے پہلے کہ ہم قوم نوح کی اس نافرمانی کے بعد ان پر اترنے والے عذاب کے بارے میں بات کریں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ برو راسب بت پرستی میں کیسے مبتلا ہوئے تاریخی اسلام کے حوالوں کا مطالعہ کرنے تو پتہ چلتا ہے کہ برو راسب میں بت پرستی کی ابتداء ایک دم سے نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ لوگ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر بتوں کو پوجھنے لگے ہم نے بنو راسب کے جن بتوں کی نام ویڈیو میں بتائیں ہیں دراصل وہ بت ان لوگوں کے تھے جو اس قوم کے سالحین یعنی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد لوگ دکھی ہوئے شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کو بہکایا کہ ان کو اس چیز پر اکسایا کہ وہ رونے اور دکھی ہونے کی بجائے ان کی مورتیاں بنا لیں اس طرح وہ انہیں ہمیشہ یاد کر سکیں گے اور آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے قائل ہوتے گئے اور ایک وقت آیا کہ باقاعدہ بتوں کی پوجہ میں مصروف ہو گئے نسل آدم کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا لیکن وہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے گزر چکے تھے انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت خیر پر غفلت کا مظہرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تو وہ ان کی بات کو تھٹھوں میں اڑاتے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں اب تو ہی ان سے ودلہ لے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناو اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا اب ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو قرآن حکیم کی سورہ خود میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے تو اللہ نے ان کو پتلا دیا کہ میں جلد ہی مو موڑنے والوں کو حلق کرنے والا ہوں اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے لیکن یہ لوگ آپ کا تمس خور کرتے اور پھر جب آپ اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گئے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش ماننے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو اور جس کی نسبت حکم ہو چکا کہ حلق ہو جائے گا اسے چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں میں سے جو ایمان لائے انہیں کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ اور بہت کم ہی ہے جو تمہارے ساتھ ہوں گے جب سیدنا نوح نے ہر قسم کے جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا اور اہل ایمان کو بھی تو اللہ نے قوم نوح پر عذاب ناصل کیا جسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیئے اور زمین پر چشمیں جارے کر دیئے تو پانی جس کام کے لیے حکم ہو چکا تھا جمع ہو گیا تو نجات پانے والے کشتی میں محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا لیکن وہ انکار کرنے والوں میں ہوا اس نے پہاڑ پر سہارا لیا کہ بچ جائے گا لیکن توفان نے اسے بھی غرق کر دیا اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ڈھوپ گیا اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کے باعث اپنے انجام کو پہنچی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہری اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین سارا پانی اپنے اندر جزم کر لیا اللہ تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اس عظیم توفان میں دنیا کے تمام لوگ فنا ہو گئے تھے صرف وہی چند لوگ زندہ بچے تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی تھی وہ پہاڑ بہیر مردار کے مغرب میں واقع ہے حضرت احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق کے مطابق نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب توفان نازل ہوا پہلی رجب تھی بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اللہ کے حکم سے سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار فرمائی وہ دس رجب کو تیرنے لگی اس کشتی پر اسی آدمی سوار تھے جن میں دو نبی تھے جن میں ایک سیدنا نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام تھے کیونکہ حضرت نوح نے اس کشتی پر حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھی پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا تیس ہاتھ انچا ہو گیا تھا دسویں محرم کو چھے ماہ کے بعد سیدنا نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جب بسایا اس کا نام سوکت سمیانین تھا سیدنا نوح علیہ السلام کا تین بیٹے توفن میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے جن کے نام حام، سام اور یافظ تھے مورخین کا نظریہ ہے کہ اس وقت کی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی انہی تین فرزندوں کی طرف سے ہے جن میں ایک گروہ خامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق آست اور مشرق قریب کے علاقے میں رہتے ہیں اور یافظ کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں یہ ہیں وہ حقائق جو قوم نوح کی تباہی کا باعش بنے اس میں کوئی شک نہیں کہ جن جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی نفرمانی کی اور انہیں ماننے سے انکار کیا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنا قبلہ درست کر لیں اور اس ذات کی جانب رجوع کریں جو اس سب کا مالک ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس سب کا بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں شکریہ